السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلو لقتتم من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علماء آمین کیا حال جالا میری پیاری بہنوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سال کے بہترین دنوں بہترین دنوں میں سے یہ رمضان کے دن آنے والے ہیں اور ان کی راتیں سب راتوں میں افضل اور ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر آنے جا رہی ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ ہم کتنے عرصے جیئیں گے یہ رمضان ہم پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے یہ تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری تقدیر لکھتی گئی تھی نا کہ کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئیں گے اور کب ہم نے مر جانا ہے سو یہ تمنا جو ہے نا آپ کی اور یہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچانا اور ہم یہ بروزے رکھیں وہ ہی آپ کے عجر اور ثواب میں اضافہ کر دیتی ہے صحیح ہے نا روزہ اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا عجر نہیں بتایا بس یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے ذمہ ہیں میں اس کا جزا دوں گا میں اس کا عجر دوں گا اور کیا دوں گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گی سبحان اللہ that is going to be a big surprise for us کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا اس وقت جو افتاری ہوگی نا بڑی مزے کی ہوگی اچھا آج کی thought of the day جو ہے نا وہ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ ہمیں اگر ہمارے بچے ہمارے گھر میں کتنے اچھے ہوں اچھی لینگویج بولتے ہوں اچھے سے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتے ہوں نماز پڑھتے ہوں اور ہم کتنے خوشوں سے ما شاء اللہ اور ہم صدقے واری جائیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ ان کو باہر دیکھ لیں اور کہیں سن لیں کہ وہ کیا لینگویج بول رہے ہیں اور وہ بالکل اس سے opposite بول رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اور وہ اس طرح ڈریس اپ نہ ہوئے ہوں جس طرح وہ گھر میں ہم کو دکھاتے ہیں اور وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوں جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہیں ان سے مجھے بتائیں کیسا دکھ ہوتا ہے ویسے ہی امیجن کر کے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے بچے ایک ہی پرسنیلیٹی والے ہوں جیسے گھر میں اللہ تعالی کے فرما بردار ہمارے فرما بردار ہیں ویسے ہی باہر بھی ہوں اور ان لوگوں کا دکھ اور ان لوگوں کی ڈسپوائنٹمنٹ کیسی ہوتی ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمارے کپڑے اس وقت دیکھیں کیا ہوتے ہیں کیسے ہم ڈھکے ہوتے ہیں ہم نے اپنی بازوں کو انڈ تک ڈھکا ہوتا ہے ہم نے اپنے پاؤں تک کو ڈھکا ہوتا ہے کوئی چیز ہمارے ٹکھنے ننگے نہیں ہوتے کیونکہ نماز اس سے خراب ہوتی ہے ہمارے سر کا ایک ایک بال ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور ہم آج سی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم تو بس تیری ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور بس تیری ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وفادار ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل اور جان اللہ تعالی پر فدا ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم تو اپنے بچوں کو کہیں دیکھتے ہیں کہیں نہیں دیکھتے ہیں ہم تو غیب کا علم نہیں نہ جانتے ہیں وہ دیوار سے پرے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اوچل تو بس ختم ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگیا اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر جگہ دیکھ رہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں جب پارٹیز میں جاتے ہیں جب اپنے کاموں پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ابھی انہوں نے مجھے کیا کہا ہے اور کیا چیز مانگی ہے اور کیا وفاداری کا اظہار کر رہے تھے کہ صرف آپ کی بات مانیں گے لیکن جیسے ہی نماز سے باہر ہوتے ہیں تو ہم گوروں سے بڑھ کر گورے ہو جاتے ہیں یعنی وہ جو کسی بھی نون مسلم کا لباس ہو وہ ہمارا لباس ہوتا ہے اور ہم بالکل ڈیفرنٹ حالانکہ اگر ہمارا بچہ ایسے کرے کہ گھر میں کچھ اور کر رہے اور باہر کچھ اور کر رہے تو ہماری جان نکل جاتی ہم کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے دھوکہ دو کہ تم مجھے گھر میں ایسا شو کرتے ہو کہ تم میرے بڑے وفادار ہو اور تم باہر نکل کے تو میرے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہو لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں that is something we need to think یقین کریں کہ this is something اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو گھنی ہے اس کو تو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہم نہ ہماری عبادت کی کوئی ضرورت آنا کچھ لیکن یہ شرم اور یہ حیاء جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آئے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے تو ہم کیسے کیسے وعدے کر کے اب بھی اٹھے ہیں اور کیسی کیسی ہم فریادیں کر کے اٹھے ہیں ایسے جیسے ہمارے سے بڑا کوئی فقیر ہے کوئی نہیں اور بڑا وفادار اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا کوئی ہے نہیں اور اب بھی اب بھی میں ایسے چینج ہوئی ہوں کہ آپ مجھے پہشان یعنی کوئی پہشان نہیں سکتا کہ نماز میں والی عورت یہ اب باہر نکلی ہے یہ جو سچ بول رہے تھی ابھی اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ محمد الرسول اللہ سب سے بڑا سچ ہے یہ سچ بول کے نکلی اور ابھی جھوٹ بول رہے ہیں یہ ابھی آجزی دکھا رہے تھے اور باہر تکبر کر رہے ہیں یہ ابھی اللہ سبحانہ وتعالی کی باتیں ماننے کا جو دعویٰ ہو رہا تھا باہر جا کے وہ سارے دعویٰ ٹوٹ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم کو ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی جیسے آپ کو کہہ نا کہ روزے رمضان ابھی آیا نہیں اور آپ کی ایک تڑپ ہے آپ کی ایک تڑپ ہے اور آپ کی ایک تیاری ہے جو ابھی سے آپ کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ کھانے بنا کے اپنے فریزر میں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں یعنی سب ایک ہمارا فوکس روزے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے دن آنے والے ہیں ہم نے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے ہمارا فیورٹ ترین موسم آنے لگا ہے دعاوں کی قبولیت کا دل کی صفائی کا روح کی صفائی کا روح کی طاقت کا یہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھے کہ آپ عبادت میں ہی انٹر ہو گئے ہیں ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تو آپ کی تڑپ نے آپ کو وہ ریوارڈ دینا شروع کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر دیتا ہے اس محبت کا اس کوشش کا اس تڑپ کا بالکل میری پیاری بہنوں اسی طرح آپ نے یہ تڑپ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہم نماز میں ہیں نا ویسے تو ہمیں باقی زندگی میں بھی کر دے تاکہ جس وقت ہمارے مرنے کا وقت ہو نا اس وقت ہم ہڑ بڑھائیں نا گبرائیں نا کوئی ریگریٹس نہ ہو بلکہ ہمیں تسلی ہو کہ دعا مانگی تھی کوشش کی تھی میرا رب الرحمن الرحیم ہے کہ کسی بدو نے پوچھا تھا نا کہ کون قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی اس نے کہا اللہ اکبر تھے پھر تو میں بخشا گیا یعنی کوشش کرنے کے بعد جو غلطی کوتائی ہو جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے لیکن جان بوجھ کر اللہ کا حکم پتہ ہے کہ کیا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا ایک بڑی دکھ کی بات ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ظلم ہے ہمارے جان کا یہ حق ہے کہ ہم نے اس کو جنت میں پہنچانا ہے اگر ہم اس جان پر ظلم کرتے ہیں غلطیاں کتاہیاں جان بوجھ کر کرنے کیونے جان بوجھ کر تو یہودی ہی کرتے تھے اور وہ مغدوب ہیں کہ ان کے پر غطب کیا گیا ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا اللہ تعالی نے اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں کھول کھول کے کر دیا ہے کہ امت مسلمہ نے یہ کام نہیں کرنا تھوڑا سا سوچ لیں میری بیاری بہنوں تڑپ کا تو اظہار کریں دعا تو کریں اللہ تعالی دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے صحبت بدل دے گا آپ کی آپ کی سوچ بدل دے گا آپ کے دل میں ایمان کی ایسی تڑپ آ جائے گی کہ آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کے یہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں سے مائنس ہو رہے ہیں اور ہمارے اللہ تعالی سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے وہ ملاقات سب سے زیادہ سکون والی محبت والی اور اتمنان والی ہونے چاہئے اس میں ہمیں لا خوفن علیہم ولاہم یحسنون میں سے ہونا ہے اس میں ہم نے ان جیسا نہیں ہونا جو گھبر آ کے قبر میں ہی کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا مجھے لوگوں نے جو کہا تھا مجھے بس وہ ہی پتا ہے یہ نہیں ہم نے قبر میں ثابت قدمی کی دعا کرنی وہ پوچھیں گے فرشتے ہم کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے رب کا مطلب ہم نے اسی کی بات مانی اسی نے ہم کو سب کچھ دیا اسی کے حوالے ہم نے سب کچھ اپنا کیا اپنی مرضی اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور دین کونسا تھا اسلام way of life was اسلام total submission to اللہ سبحانہ وتعالی we were indifferent to all the changes that were coming in the world کہ وہ کیا ہوائیں چل رہی ہیں فیشن کی ہم اس فیشن جب تک وہ ہمارے دین سے ٹکرائیں نہیں تو ٹھیک ہے فیشن جب دین سے ٹکرائے گا اللہ کی مرضی سے ٹکرائے گا اٹھا کے دیوار پہ ماریں جان چھوڑائیں اس سے اپنی کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب آنے والا ہے بس یہ آج کے میری سوچ تھی کہ ہم اپنا آپ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو کوشش کوشش اللہ نے دیکھنی ہے دعا کرنا شروع کر دیں اللہ تلہ آسانی کرے گا انشاءاللہ اللہم اننا نسألوکا ایمانا لا یرددو ونعیمان لا ینفدو مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم في اعلى جنت الخلد سبحانک اللہم و بحمدك نشہد لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ